اس اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں مائلز کو جو کی ایٹی ایم سے کافی سارے پیسے نکالتا ہے تب ہی اس کی بہن اس کو فون کرتی ہے پر وہ فون نئے اٹھاتا اس کی بہن کے پاس کچھ پولیس آفیسر ہوتے ہیں جو کی مائلز کو پکڑنے آئے ہوتے ہیں مائلز ان کو نہیں ملتا تو آفیسر مائلز کو وانٹیڈ لسٹ میں ڈالنے کو کہتے ہیں جو سن کر اس کی بہن حیران دے جاتی ہے اور آفیسر سے پوچھتی ہے کہ آخر بات کیا ہے یہیں سے سین کٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں مائلز آتا ہے تو اس کی سیکریٹری اس کو بتاتی ہے کہ آپ سے ملنے کلائنٹ آیا ہے اور چیف چاہتے ہیں کہ یہ کیس آپ سنبھالے پھر مائلز اندر جاتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی مائلز ہے مائلز سے بات کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں مائلز کہتا ہے تو میں جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا بس مجھے بچا لو یہیں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مائلز اور اس کے بھائی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ مائلز نے جانبوچ کر کیا تھا تاکہ اس کا بھائی مر جائے اور پھر اس کو اس کے بھائی کے انسورنس کے پیسے مل جائے اور ویسا ہی ہوا اس کو پیسے مل گئے اور اسی وجہ سے پولیس کو اس کے اوپر سکھ ہونے لگا تو وہ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں اس کے بھائی کے مرڈر کے جرم میں مائلز مائک سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں گلٹی نہیں ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جائی چند سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کو سپنا آتا ہے اس کے سپنے میں ہانگ جو ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس جائی چند آ کر بیٹھ جاتا ہے نیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسورنس کے پیسوں کے لیے ایک آدمی نے اپنے بھائی اور بہن کو مار دیا اور یہ نیوز ہانگ جو کور کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہانگ جو اپنے باتھروم میں نہا کر میوزک بجا کر ڈانس کر رہی ہوتی ہے پھر جب وہ باہر آتی ہے تو اچانک اپنے سامنے جائی چند اور سام کو دیکھ کر وہ کافی حیران رہ جاتی ہے اس نے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تو اسے کافی امبیرسنگ فیل ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے دراصل جائی چند اور سام کو کھانا بنانا نہیں آتا اسی لئے ہانگ جو کی موم نے جائی چند سے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر روز ان کے گھر پہ ہی بریکفرسٹ کر لے اسی لئے وہ دونوں آئے ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد ہانگ جو اچھے سے تیار ہو کر بریکفرسٹ کرنے آتی ہے تو وہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ لوگ ہمارے گھر آنے والے ہیں اس کی موم کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا پر تم بہت لاؤڈ میوزک سن رہی تھی اسی لئے سنائی نہیں دیا ہوگا پھر وہ سبھی ساتھ میں بریکفرسٹ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جائی چند اور ہانگ جو آفیس آنے کے لئے بس سٹینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں جائی چند جس بس سے آفیس آتا ہے وہ آ جاتی ہے پر جائی چند اس میں نہیں چڑھتا تو ہانگ جو اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں نہیں گئے جائی چند کہتا ہے میں پہلے تمہیں آفیس تک چھوڑوں گا اور پھر آفیس آنگا یہ سن کر ہانگ جو کو کافی اچھا لگتا ہے کہ اس نے جو کہا تھا وہ پورا کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے ہانگ جو کو جائی چند کا ہاتھ پکڑنے کا من کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بس آ جاتی ہے تو جائی چند اس کا ہاتھ پکڑ کر بس میں لے جاتا ہے جو کہ اسے بہت اچھا لگتا ہے جیچن اس کو آفیس تک چھوڑنے جا رہا ہے اس سے ہانگ جو بہت خوش ہوتی ہے ہانگ جو کو آفیس میں کام دیا جاتا ہے کہ وہ پولیس ٹیشن جا کر چل رہی انویسٹیگیشن کے بارے میں کچھ پتہ لگائے تو وہ پولیس ٹیشن جانے لگتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈیویڈ اپنے سینئر کے ساتھ ہانگ جو کے ریسٹورنٹ آتا ہے اور ہانگ جو کی مام سے کہہتا ہے کہ اگر اس دن مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی تھی تو مجھے ماف کر دیجئے گا پھر ڈیویڈ اپنے سینئر کے ساتھ یہاں پر لنچ کرتا ہے اور پھر جب وہ واپس پولیس ٹیشن آتا ہے تو وہاں پر ہانگ جو آئی ہوتی ہے جسے ڈیویڈ حیران دے جاتا ہے ڈیویڈ کو پتا چلتا ہے کہ ہانگ جو ایک ریپورٹر ہے تو وہ کافی سپرائز رہ جاتا ہے ہانگ جو ڈیویڈ سے کچھ چل رہی انویسٹیگیشن کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو اس کے بوس کا فون آتا ہے ڈیویڈ سے اس کو پتا چلا ہوتا ہے کہ کسی نے سٹری کیٹ کو مار دیا ہے اور وہ ایک سیریل کلر ہے اور اس نے اب تک سو سے بھی زیادہ کیٹ کو مار دیا ہے یہیں سبھی باتیں ہانگ جو اپنے بوس کو بتاتی ہے جائچن اپنے آفیس میں اپنے کلیگ اور چیف کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ لوگ مائلز کے کیس کو لی کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جائچن کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا کہ مائلز نے اپنے بھائی بہن دونوں کو مار دیا تھا انسورنس کے پیسوں کے لیے وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس نے اپنی بہن کو بھی مار دیا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی بہن ابھی زندہ ہے اس نے صرف اپنے بھائی کو مارا ہے ہانگ جو جب آفیس آتی ہے تو اس کے بوس اس کو کیٹ والے کیس پر کام کرنے کو کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جائچن سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے سپنے میں مائلز کے ہاتھوں میں خون لگا ہوتا ہے اور وہ ہانگ جو کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے ہانگ جو ایک لڑکی کے ساتھ کہیں پر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جائچن اگر تم مجھے اپنے سپنے میں دیکھ رہے ہو تو پلیز یہاں آجاؤ تب ہی مائلز ہانگ جو کو ڈونڈ لیتا ہے تو وہ کافی ڈر جاتی ہے اور یہی پر جائچن کی نیند کھل جاتی ہے جائچن بھی اس سپنے سے کافی پریشان ہو گیا ہوتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ مائلز اس کے سپنے میں کیوں دکھا اور وہ ہانگ جو کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور وہ ایسا کیوں کرنے والا ہے پھر وہ ہانگ جو سے ملتا ہے اور اس کو سبھی باتیں بتاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ابھی کس کیس پر کام کر رہی ہے تو ہانگ جو اس کو بتاتی ہے کہ وہ سٹری کیٹ کے کیس کے اوپر کام کر رہی ہے کسی نے بہت سارے کیٹس کو مار دیا ہے یہ جان کر جیچن کو کافی ریلیف ملتا ہے کہ ہانگ جو مائلز کے کیس کو کور نہیں کر رہی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک پرومیس کرو کہ اگر تم کسی خطرے میں رہو تو مجھ سے کچھ کہنا تاکہ میں اس کو چینج کر سکو اس کے بعد جب مائلز کا ٹرائل ہوتا ہے اور اس کا لائر مائک ہوتا ہے تو وہ ثابت کر دیتا ہے کہ مائلز گلٹی نہیں ہے اور اس نے انسورنس کے پیسو کے لئے اپنے بھائی کی جان نہیں لی ہے مائلز کے خلاف کچھ خاص تھوڑ ثبوت نہیں ہوتے جس سے وہ سزا سے بچ جاتا ہے مطلب کہ وہ چھوٹ جاتا ہے مائک نے اس کو سزا سے بچانے میں مدد کی تو مائک کو کافی پیسے ملتے ہیں پھر اگلے دن جیچن کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ مائلز چھوٹ گیا اس نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا کہ مائلز نے اپنی بہن کو بھی انسورنس کے پیسو کے لئے مار دیا تھا اور ساتھ ہی اس نے ہانگ جو کو بھی نقصان پوچھانے کے کوشش کی تھی جیچن ہانگ جو کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو ہانگ جو اس کو بتاتی ہے کہ وہ پولیس ٹیشن میں کچھ پوچھتاس کرنے آئی ہے جیچن اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ بھی سسپیسیس دکھے تو مجھے فون کرنا اتنا کہہ کر وہ فون کار دیتا ہے ہانگ جو ڈیوڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے تو ڈیوڈ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بچوں سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے یہی پاس میں ایک آدمی کو کیٹس کو فرائیڈ چکن کھلاتی ہوئے دیکھا تھا اس سے ہانگ جو کو یاد آتا ہے کہ اس نے بھی ایک آدمی کو کیٹس کو فرائیڈ چکن کھلاتی ہوئے دیکھا تھا اور وہ اس آدمی کو جانتی ہے پھر وہ ڈیوڈ کے ساتھ وہاں پر آنے لگتی ہے مائلز جب اپنے ریسٹوینٹ آتا ہے تو وہاں پر اس کی بہن آئی ہوتی ہے اور مائلز کا ٹرائل دیکھ کر وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ اس نے ہی مرڈر کیا ہے اور یہیں سبھی باتیں وہ مائلز کو بتاتی ہے تب ہی وہاں پر ڈیوڈ اور ہانگ جو بھی پہنچ جاتے ہیں وہ دونوں اندر مائلز اور اس کی بہن کو دیکھتے ہیں تو ڈیوڈ ہانگ جو کو باہر ہی رکھنے کے لیے کہتا ہے اور کچھ بھی گڑ بڑ ہو تو پولیس کو فون کرنے کو کہتا ہے پھر ڈیوڈ اندر جاتا ہے تو وہ مائلز کی بہن کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے تب ہی اچانک مائلز ڈیوڈ کو چاکو مار دیتا ہے جس سے اس کا کافی خون بہنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر ہانگ جو کافی پریشان ہو جاتی ہے مائلز ڈیوڈ کو پھر سے چاکو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ہانگ جو کسی چیز سے مائلز کے سیر پہ مارتی ہے جس سے مائلز گصہ ہو جاتا ہے اور ہانگ جو کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ڈیوڈ اس کا پیٹ پکڑ لیتا ہے وہ ہانگ جو کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے تو ہانگ جو مائلز کی بہن کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتی ہے مائلز ڈیوڈ کو بہت زیادہ مارتا ہے اور پھر ان دونوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے ہانگ جو کو یاد آتا ہے کہ جیچن نے اس سے کہا تھا کہ جب وہ خطرے میں رہے تو وہ کچھ بولے جس کو سپنے میں دیکھ کر وہ وہاں پر پہنچ سکے اور سپنے کو چینج کر سکے ہانگ جو کہتی ہے جیچن اگر تم یہ سب اپنے سپنے میں دیکھ رہے ہو تو پلیز جلدے سے یہاں آ جاؤ وہ جس جگہ پر ہوتی ہے اس کا نام لیتی ہے اور ساتھی ڈیٹ اور ٹائم بھی بتاتی ہے تب ہی وہاں پر مائلس آ جاتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے مائلس ان کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں کی سبھی لائٹس جلنے لگتی ہے اور وہاں پر جیچن آ جاتا ہے تب ہی وہاں پہنچانے والا ہوتا ہے